نمازکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں کنزیومر اس کینگ میں ہوں آپ کے ساتھ پرشانت پانڈے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اس شروع میں میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں تو کیوں اتنی گمبیرتہ ہے تو گمبیرتہ اس لیے ہے کیونکہ ایک وائرس نے چنتہ بڑھا دی ہے حالانکہ یہ وائرس ہمارے دیش کے دکشنی راجعہ کرل میں پایا گیا ہے اور وہاں پر اس نے مصیبتیں پیدا کی ہیں لیکن لگاتار کرل کو جس طرح سے اس وائرس نے پریشان کیا ہے وہ اپنے آپ میں چنتہ کا سبب ہے اور جب بھی آج کے دور میں چونکہ ہم ایک ایسی پاپلیشن بن چکے ہیں جس کی کنیکٹیویٹی جس کا ٹرانس میشن یہ سب بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے کوویڈ میں بھی دیکھا ہے کس طرح سے کوئی بیماری جب شروع ہوتی ہے وہ کس طرح سے بڑا روپ لے لیتی ہے اس وجہ سے کیرل میں نیپا کا ملنا ایک چنتہ جنک ستھی بنا رہا ہے حالانکہ آدھا دجن سے زیادہ لوگ اس وقت سنکرمت ہیں کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن یہ ساری باتیں صرف ایک راجے تک بھلے سیمت ہوں لیکن یہ بھوش کے اس خطرے کی اور اشارہ کر رہی ہیں جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ باقی راجیوں میں بھی پاپ پسار میں تو آخر نیپا ہے کیا اور کیوں کیرل میں اس کا بار بار سنکرمنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اسے ایک طرح سے سمجھ دیجئے کہ آج جو شو ہم کرنے والے ہیں یہ ایک طرح کا آپ کو ہمارا مقصد ڈرانا نہیں ہے بلکہ جاگ روک کرنا ہے آپ کو انفارمڈ رکھنا ہے اس لیے ہم یہ شو کر رہے ہیں اور کوئی بھی بیماری ہو کوئی وائرس ہو کوئی سنکرمنٹ ہو تو سب سے ضروری ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور کنزیومر رسکنگ میں چونکہ آپ درشکوں کا ہمیں خیال ہے اس لیے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کچھ آکڑے میں بتا دوں جو یہ وائرس ہے اس میں سات گرام پنچائتیں ہیں جنہیں فیلال کنٹینمنٹ زون بنایا گیا ہے علاقوں میں ہاؤسپٹلز میں انسٹیوٹ ان سبی میں دھیر ساری پابندیاں لاغو کی گئی ہیں سکول کالجز تک میں پابندیاں ہیں اور لگاتار جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ سروے کر رہی ہے جا جا کے دورہ کر رہی ہے سیمپل سے کھٹھا کر رہی ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو چلیے ذرا اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیپا ہے کیا ذرا مہمان ہمارے ساتھ ایکسپرٹ کون کون سے ہیں پریچہ کرا دوں ڈاکٹر سبحار شالوں کے ہیں ہم میمبر ہیں نیشنل کوویڈ ٹاسک فور سے آچھا خاصا انوہب ہے انہیں اس طرح کے سنکرامہ روگوں میں کس طرح سے مشینری کام کرتی ہے اس کا بہت بہت سواگت ڈاکٹر سبحار شاپ کا ایٹی ناسو دیش میں ڈاکٹر سوشیلا کٹاریاں ہیں میدانتہ گروگرام کی انٹرنلل میڈیسین ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سوشیلا آپ کا بھی میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر وندنا بوبنا ہے اسوسیئر ڈیریکٹر ہیں میکس ہسپیٹل شالی مارک باغ میں ڈاکٹر وندنا آپ کا بھی بہت بہت سواگت سب سے پہلے ڈاکٹر سوشیلا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ذرا ہمارے درشکوں کو سمجھائیں کہ یہ جو نیپا ہے یہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کا سنکرمنٹ پھیلتا ہے کیا اس کے پیچھے کے کارن ہیں سو نیپا ایک رنے کیٹیگری کا وائرس ہے اور اب پھر کے بعد سب لوگ جان بھی گئے ہیں کہ وائرس میں ایک اندرونی رنے یا ڈی این نے کا مٹیریل ہے جس سے اس کی انفومیشن پاس ہوتی ہے اور باہر کا ایک کھول ہوتا ہے جس میں ہوتے ہیں پروٹینز سو جو نیپا کا ہے اس میں اندر رنے کا رنے ہے اور اس کے باہر جو پروٹین پولیوز میں چھے امپورٹن پروٹینز ہوتے ہیں یہ جو انفیکشن ہے پہلی بار اندیس سو نینانوے میں ملیشیا میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا پیگ فارمرز میں مطلب جو پیگز کی فارمنگ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ملیشیا سنگاپور بانگلہ دیش انڈیا میں اس کے کبھی کبھی کچھ کلسٹر آف کیسز آتے رہتے ہیں یہ وائرس کووڈ سے بھن ہے اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن اور اس کی ٹرانسمیسیویلیٹی یا آر آر آپ کہیں تو بہت کم ہے اس کا یہ اتنا تیورتہ سے نہیں پھیلتا ہے اس کا مین موڈ آف ٹرانسمیشن ہوتا ہے یا تو انفیکٹڈ اینیمل اور اینیمل کون سے ہوتے ہیں انڈیا میں جو ہے وہ فروٹ بیٹ ہے مطلب جو پیڑوں پہ رہنے والے جو بیٹس ہیں اور جو فل کھاتے ہیں ان سے یا ڈیٹس پہ رہنے والے جو ہیں ان سے تو آپ کا جو فل ہے وہ سیلائیوہ سے مطر سے یا فیسز سے کنٹامینیٹ ہو گیا ہے اور ہم اسے بینا پکائے اگر کھا لیتے ہیں یا کسی انفیکٹڈ اینیمل کا جو میٹ ہے بینا پکائے کھا لیتے ہیں یا جو بیمار بیٹی ہے اس کے بہت کلوز کونٹیکٹ میں رہنے والے بہت جن کے پاس سانس بہت پاس میں مطلب ایرو سول بہت کلوز کونٹیکٹ میں ہیں یا اس کے پشاب سے یا سیلائیوہ سے بہت کلوز کونٹیکٹ بہت قریب رہنے والے لوگوں میں یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی وقتی نے سیم بس میں ٹریول کیا تو ہو گیا کسی نے سیم ٹرین میں ٹریول کیا تو ہو گیا فورچنیٹلی اس کا ٹریول اتنا فاسٹ نہیں ہوتا انفورچنیٹلی اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے ایس ہائی ایس ففٹی تو سیونٹی پرسنٹ سمتائمز بہت بہتر طریقے سے آپ نے کٹاریا جی بتایا اس پورے نیپا وائرس کے بارے میں ڈاکٹر سبھاش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جو سب سے اہم سوال عام لوگوں کے مند میں اس وقت اٹھ رہا ہوگا وہ یہی کی کیرل میں یہ جو سنکرمن ہے نیپا کا اس سے کتنا یہ چنتا جنک ہے ریسٹ آف انڈیا کے لیے کس طرح کے ڈیٹا اپلند ہیں کس طرح کی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کیرل میں ہی کیولی انفیکشن سیمیت رہے گا ایسی کوئی گیارنٹی نہیں ہے حالانکہ جیسے ڈاکٹر کٹاریا نے بتایا کہ یہ سیلیگرو میں بھی ملا ہے بیس بینگول میں بھی ملا ہے بانگلہ دیش میں بھی ملا ہے تو یہ کوئی جنروری نہیں ہے کہ یہ کیولی کیرل میں رہے گا اس کا ٹرانس میشن باقی سٹیٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ہوا ہے ایسا نہیں ہے کیرل کی ایک خاصیت ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ کیرل کی پبلک ہیل سیسٹیم کمپیر ٹو میلے آدھر سٹیٹس بہت اچھی ہے اور انہوں نے اس کے پہلے میں جتنے آٹ بریک ہوئے تھے اس کو جلدی انہوں نے ان کی سیلیلنس اچھی ہونے کی وجہ سے جلدی اس کو پکٹ لیا کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے یہ نیپا ہے اور اس کے بعد میں اس کی جو فالو پیچنز ہے وہ اس سٹیٹ نے اچھی کی ہے اتنی اچھی سٹیٹی نورڈن انڈیا کے جو سٹیٹس ہے اس میں نہیں ہے یہ میری جو وری ہے یا تو ہمیں اگر اگر ہمیں دیکھنا ہے تو کیرل یا ساؤنڈ انڈیا کے جو بھی سٹیٹس ہے ان کی ہلت سسٹیم کمپیر ٹو نورڈن سٹیٹس جو ہے جتنے میں ہمارے نورڈن نورڈ انڈیا میں ہیں ہوتا بھارت میں جو ہے ان کی سسٹیم میں ڈیفنیٹلی اتنی سٹیٹس نہیں ہے جتنی کیرل میں ہے تو اس لیے یہ جیسے پہلے بتایا گیا کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے لیکن چنٹا کی بات ہے لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں یعنی ہمیں یہ جو آٹ بریک ہے وہی کے وہی کنٹیٹ کرنا پڑے گا اور باقی کیونکہ ابھی تو کیا آج جو آدمی کیرل میں ہے دوپر کو دل میں آ سکتا پلائیٹ پکڑ کے یہ جو جو اتنا فاسٹ ہوا ہے اور اس کے کانٹیکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں اس کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایسے اگر کئی انفیکشن ٹرانسوٹ ہو گیا یومن تو یومن بہت کم ہوتا ہے انیمول تو یومن اس نے اس کو سنوٹک ڈیسیز بولتے ہیں انیمول تو یومن جو ہوتا ہے اس کو بھی سپیسفیق کارن ہوتے ہیں اور ہیومن ٹیومن بہت ایسا نہیں ہے جیسے پہلے بتایا کہ بس میں بیٹا سامنے آگا ایسا نیمول پلوس کانٹیکٹ جیسے مریش جو نیپا وائرس کا ہے تو اس کی سیوہ کرنے والی ڈاکٹر گھر کے لوگ ہو تو ان کو زیادہ رسط ہوتی ہے تو یہ دو تین چیزیں جو شاستری سائنٹیفک ٹیکنیکل انپرمیشن ہے سب لوگوں کو دینا جنوری ہے پرکوشن سیسٹیم ہر سٹیٹ کے ہل سیسٹیم میں یہ جنوری ہے کہ ہم لوگ سنویلنس اچھی طرح سے کریں اور یہ جو وائرل ڈیزیز جو ہوتا ہے تو کھون سا وائرس ہے اس کے لئے لگنے وائرل ڈیزیز جلدی وہ آماری کنٹری میں اتنی کپیسٹی اب انتک بڑی نے ہم کافی آچھا لیسن دیا ہے اور ہم سکھ رہے ہیں اور ہر ایک سٹیٹ میں آہیستہ آہیستہ بڑھ رہے ہیں تو سری ویلنس اور پرٹکولی لیب سری ویلنس دو کریں تو ہم جلدی پکڑ پائیں گے کی کیا یہ نپا ہے اگر ہے تو اس کے اوپر پرون پیونٹیو میجرز تو وہ آنفرچولی نہ اس کے خلاب کوئی دوائی ہے نہ اس کے خلاب کوئی ویقسی ہے اس کو جلدی پکڑ میں لانا اور پیونٹیو میجرز لینا یہی ایک میں آج آج کے بلکل بلکل اور یہی وجہ ہے جیسا ڈاکٹر سبحاش نے ذکر کیا کیرل کا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیرل میں جب اس سے پہلے بھی نیپا کے آؤٹ بریک ہوئے ہیں تو ان کی جو لوکل مشینری ہے ان کی جو ڈسٹرک مشینری ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کرتی ہوئی نظر آئی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسے ہر بار جو ہے وہ کنٹرول کیا پہلے آؤٹ بریک میں بہت بہت مشکلیں ہوئی تھی جو جانکاریاں سامنے آئی تھی اس میں بہت سارے جو میڈیکل پروفیشنل سے میڈیکل سٹوڈنٹ تھے ان تک کو اس وائرس نے پر بھاوت کیا تھا لیکن اس چیز سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اس آؤٹ بریک کو ہمیشہ تھامنے کی کوشش کی ابھی بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر بندنا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ذرا ہمیں بتائیں کی کیا ہوتا ہے کسی شخص کو جب نیپا ہوتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کے شریر میں اور یہ شروعاتی ستھیتی سے لے کے اس کے گمبیر ہونے تک میں شریر میں کیا بدلاب ہوتے ہیں اور کس کس طرح کے خطرے ہوتے نیپا وائرس جو ڈیزیز ہے جیسا کہ ابھی سب نے بات کی ایسے بہت ریپیڈلی سپریڈ تو نہیں کرتا ہے لیکن جس کو سپریڈ کرتا ہے یومن ٹی یومن اگر فرانس مشن شروع ہو جاتا ہے تو پرسن اسمٹوماتک بھی رہ سکتے ہیں ان کو اٹھیک تو ہو گیا وائرس بھی کے آگیا لیکن ہو سکتا ہے کوئی سمٹم ہی دیولپ لیکن مائل سمٹم بھی ہو سکتے ہیں جیسے فلو لائٹ فیور ہو رہا ہے بہت سر درد ہو رہا ہے بہت زیادہ اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے گلے میں درد ہو رہا ہے اس طرح کے ایک فلو لائٹ سمٹم شروع میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور زیادہ ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو لنگ کو ان وال کہتا ہے تو خانسی ہو سکتی ہے سانس پھول سکتا ہے اور ایک بہت وائٹل آگن ہمارا برین ہے اس کو ان وال کہتا ہے جس میں جس کو کہ ہم ان کے پیلائیٹس کہتے ہیں تب ہمیں وامیٹنگ بکھار بہت سیویس سردد ہو رہا ہے جو پرسن وہ ڈیولی ہو سکتے ہیں کومیٹوز ہو سکتے مطلب کہ بہوشی آ رہی ہے اچھا نہیں جا رہا ہے اور ان کو ان کے فیلائیٹس کی وجہ سے باڈی کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ سلو اور دیرے 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 کولاپس کر سکتا ہے سو سمپل فلو ساس کی بیماری اور برین فیور یہ تین جو ہیں یہ موسٹ کومن ان کے سمٹم ہوتے ہیں اور اس سے ہی ریلیٹی سمٹم ان کو ڈیولپ ہوتے ہیں اگر وہ برین کو ان مول پہ لیتا ہے تو موٹالیٹی پکی ہوتی ہے اس لئے یہ اتنا ڈیڈلی ہے کیونکہ اس کا برین فیور اور انٹرپیلائیٹس سے ڈیتھ ریٹ ہے وہ کمپیٹ بیری ہائی ہے اس ڈاکٹر سوشیلا نے بھی بتایا ہے کہ موٹالیٹی سیونٹی پرسنٹ تک جا سکتی بلکل اور اس وجہ سے اس بیماری کو لے کر جو ہم نے نام بھی دیا ہے نیپا پر alert اور جس طرح سے ڈاکٹر سبحاش نے بھی کہا کہ ہمیں ڈرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے لیکن ایک وری سائن تو ہے چنتہ تو ہے کیونکہ ہم آج کے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب بیماریاں جو ٹرانس میٹ ہوتی تھیں یا ان کے سنکرمن کا جستر ہوتا تھا وہ بڑا دھیرے ہوتا تھا اور اس وجہ سے پریاب سمیں ملتا تھا لیکن آج کے دور میں جیسا ڈاکٹر سبحاش نے بھی کہا کہ کیرل کا کوئی سنکرمت وقت کب ڈلی میں ہے اور فیلحال جو استثتیاں اس میں کسی طرح کا جو کہہ سکتے ہیں بہت بڑی بڑی پابندیاں تو بڑا بڑا آسان ہے اس کا کسی بھی راج میں پہنچنا اور کچھ راج وں میں اس نے دخل دے بھی دیا ہے حالانکہ ڈیٹا بہت سطر پر آنا بھی باقی ہے ڈاکٹر کٹاریا ایک چیز میں سمجھ نا چاہوں گا کہ جیسا ڈاکٹر سبحاش نے کہا کہ اس کی دوائی یا ویکسین نہیں ہیں تو پھر علاج کا طریقہ کیا ہے اور کیا یہ جو جب اس طرح کی بیماریاں اس کا جو میڈیکل پروٹوکول ہے آپ جیسے بڑے بڑے اسپتالوں سے جڑے اور ایکسپورٹ ڈاکٹر تو اپنا دائرہ بڑھا کے چیزوں کو سمجھتے پڑھتے اور انفارمیشن ایکسچینج کا سہارا لے کے کرتے ہیں لیکن بھارت میں بہت سارے علاقے ہیں دور دراز کے جہاں تک کیا نیپا جیس کے روک تھام کا میڈیکل پروٹوکول پہنچنا ایک چنوٹی نہیں جب نیپا وائرس کا سنکرمن ہوتا ہے تو اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ سسپیکٹ کرنا اور اسے دائیگلوز کرنا کہ کس ایریا سے آیا ہے کس طرح کے ہیں گھر پریوار میں کوئی اور بیمار تو نہیں کام کیا کرتے ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کھائی جو انکک نہیں تھی تو پہلا علاج شروع ہوتا ہے جب آپ سسپیکٹ کرتے ہو پھر آپ پر سیمپل بھیجتے ہو تھوٹ کی یا بلڈ کی جسے ڈیٹیکشن ہوتا ہے اب ہم نے جب ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو پہلا علاج ہے سمپروماتک کی بخار کی دوائی دیں سردرد کی دوائی دیں اور دی ہائیڈریشن بہت کوون ہوتا ہے تو فلویڈ کی دیں اگر کوئی اورگن انوالمنٹ ہے لنگز کا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں بہت ایکسپریمنٹل سٹیج پر ہیں کچھ مونوکلونل انٹیبوڈیز آپ کوویڈ کے دوران بھی مونوکلونل انٹیبوڈیز آئی تھی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مونوکلونل انٹیبوڈیز ایسی سپیسی انٹیبوڈیز ہوتی جو وائرس کو اسی اگلی لیول پہ ٹرپ کر لیتی ہیں پھر کوویڈ کے دوران ایک دوائی کا نام بہت سنا ہوگا آپ نے ریم ڈیسی ویر کچھ انیشیلی جو ریزرٹس آئے ہیں وہ پرومیسنگ ہیں دس سے بارہ دن کی ریم ڈیسی بیگر جلدی شروع کرتے ہیں پیشنٹ کو فائدہ ہوتا رہتا ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہم اس کے بارے میں سوچیں سسپیکٹ کریں اپروپیئیٹ سیمپل بھیجیں تاکہ اس ویکٹی کا علاج کرنا ہی ہے آپ نے اس کے ٹرانسمیشن کو بھی روکنا ہے ہیلتھ کیئر سٹاف کو بھی باقی اور کیئر گیورز کو بھی بلکل بہت بہتر طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی اور یہ شو جو ہے وہ ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بھی بہت بہتر طریقے سے رکھیں گے تو میرے خال سے اور زیادہ جانکاری لوگوں تک پہنچے گی اور مرصد آج جو ایکسپورٹ کا پینل ہے وہ بہت ساؤنڈ پینل ہے ان کی ایک بات آپ دھیان سے سننی چاہیے ڈاکٹر سبھاش جو سوال میرا ڈاکٹر کٹاریا سے تھا وہی سوال میرا آپ سے ہے کی ہم کرونا کے ساتھ تو وقت کے ساتھ میڈیکل پروٹوکول بدلتے گئے بہت ساری چیزوں میں جاگ رکتا آئی اس کو لے کے تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑے مضبوط ستتی میں ہیں نیپا بڑے بڑے اسپتال بڑے بڑے ایکسپرٹ ان کے پاس انفورمیشن کا ایکش ہے اور وہ تو ایک بہتر طریقے سے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں لیکن بھارت میں بہت دور دراز کے علاقے جہاں پر اسے لے کر میڈیکل پروٹوکال نہیں ہے اسے بڑی چنوٹی مانتے آپ بلکل حالان کہ ڈاکٹر اور اسپتالوں کا رول آخر میں آتا ہے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اس ایک ڈیزیز جہاں ہے اس ایریا کی جانکاری ہم کو پہلی ہونا بہت جنوری ہے اور اس کے لیے ون ہیل آج ہمارے دیش کی ایک ستیتی ہے ہم پورا ڈاکٹر کے اوپر ڈیپین رہے ہیں آپ یہ تک جو بھی آپ دیکھیں گے تو پبلک ہل پیچھے گا بیمار ہوگا درست کرو بیمار نہ ہو اس کے لیے کچھ آدمی تک جاتا ہے تو یہ جو نوٹ ہے تو پوری پبلک ہل سسٹیم آگر ہم کریں گے اور کون سی ایریا میں بیٹ پپولیشن ہے یا فروٹ ایٹنگ بیٹ ہوتی ہے تو وہ جانکاری ہر ڈیسٹک میں چاہے تو اگر ہم کر کے اس سٹیٹ اچھ طرح سے ڈیاغنوس کپیسٹی کے بینے بی ایس سٹی پور وغیرہ وغیرہ تو یہ ڈاکٹر لوگوں کو تکلیف دینے کے جو رجل کیم تو یہ بات بکی ہے کہ کلینکل سٹانڈر ٹریٹمن پروٹوکال جیسے ہم نے پویویڈ میں ڈیولپ کی ہے اس کے آرےڈی جیسے اب سٹیٹ سٹیٹ مینجمنٹ کرنی ہے اس کے سٹیٹ ٹریٹمن پروٹوکال پر ایس وائیرل ڈیزیز ویر دیلیز نو سپیسیوک ویکسین اور اس کے لیے آرےڈی ہے لیکن یہ بہت پکی ہے کہ یہ سٹیتی ہر ڈیسٹک لیول پہ جو ہماری پوری بھارت ورش جو پبلک ہیل سسٹیم ہے اس کو وہ بیخ ہے وہ سٹرانگ کرنا یہ ڈیورنمنٹ ڈیورنمنٹ کی جمعیداری ہے کہ ہر ڈیسٹک میں ایسے اگر مری جائے تو ان کو ارلی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں سیمپل بھیج دی کی پرکریہ آسان نہیں ہے بھائی یہ کوئی ایسے نہیں کہ بلڈ لی لیا بھا بھا دیا کس بندے کا جو بھی سیمپل لیتے ہے وہ پوری پروکوشن لے کرنا پڑے گا تو لینے والا کوئی ہوں گا تو اس لیے یہ ست چیزیں یعنی ون ہیلتھ کا جو پروچ ہوتا ہے جس می سائنس 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 میڈیکل جو پریٹنیٹی ہے وہ لیبروٹریز ہو گیرہ تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفر ہر سٹیٹ میں آتا پٹکوشن لے ہائی سٹیٹ وہاں کیوں ہے وہاں کرنا میں اس کی جانکار آبی بھی کوئی گیارنٹی نہیں دے سکتا کی کیوں پور ٹائم چھوٹے دپا ہو گیا بیٹ پپلیشن کی کرلا میں بیٹ سب جگہ ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ وہی ہو رہا ہے کیا وہ خالی ڈائیگنوز ارلی کرتے باقی سٹیٹ میں ہو جاتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ایسا میں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے capacity پہلے اپریشیٹ کرو اگر ہم کریں گے کیونکہ یہ آخری اپیسوڈ نہیں ہے آخری نہیں ہے اور نیپا آخری نہیں ہے نیپا کے بات میں اور بھی کوئی آ سکتا ہے اور یہ جو ابھی پین میں جو ہوا ہے ہمارے پاس وہ ضروری نہیں کہ that is end of the story ایک سو سال کے پہلے ہو اور ابھی نہیں ہو گا گیرنٹی ہے کہ ہو گا کب ہو گا معلوم نہیں اس کے لئے ہم تیار ہیں اگر آج کی ستیمہ آنسر ہے کہ ہاں ہی ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم تیار رہیں ایسے جو infectious ڈیزیز ہے zoonotic ڈیزیز ہے وائرل ڈیزیز ہے یہ اس دیش میں اور باقی دیش وں رہی کی باقی کیا ہم اس طرح کے آؤٹ بریک کے لئے پختہ طور پر تیار ہیں اور کن کن پہلوں پر تیار ہی کیا شکتہ ہے اس کو بھی ڈاکٹر سبحاش نے بہت بہتر طریقے سے سامنے رکھا ڈاکٹر وندرہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ہم نے کوویڈ میں دیکھا کہ آلٹرنیٹیو جو میڈیکیشن تھا اس نے بھی بہت حد تک پریونٹ کیا اور اس نے بہت بڑا سہارہ دیا کیا نیپا میں بھی جو آلٹرنیٹیو میڈیکیشن ہیں چاہے آئیروید ہے ہومیوپیتی ہے یا باقی طور طریقے ہیں ان کی پریکٹیس سے نیپا پہ بھی روک تھام لگائی جا سکتی ہے کیا یہ ایک وکل بن کر اُفر سکتا ہے دیکھیں جو میری سمجھ ہے نیپا وائرس کے لیے اس کا آج تک کوئی بھی ڈیفنیٹ ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں ہے آپ چاہے الوپیتی دیتے ہیں چاہے آپ آئیروید دیتے ہیں چاہے آپ homeopathic دیتے ہیں اس میں پیشنٹ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیفنیٹ ڈاکیمیٹیشن کسی بھی چیز کی نہیں ہے ٹریلز میں سبھی چیزیں ہیں لیکن اگر پیشنٹ اسیمٹوماتک ہے مجھے لگتا ہے کہ کانٹاک ٹریسنگ اور ایسولیشن جو ہے اس کا بیس ٹریٹمنٹ ہوگا آئروید اور homeopathic جو ہے وہ ایسولیشن میں لیکن ان سے پیشن ٹھیک ہو جائے یا ریسپری جو ڈیزیز ہیں انکہ سیمٹوماتک ٹریٹمنٹ ہم کر پائیں گے لیکن ڈیریکٹ اور ڈیفنیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے انکہ سٹل انڈر ریسرچ مجھے نہیں لگتا کہ کیول آئروید یا homeopathic سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں بیس ٹریٹمنٹ جو ان کا ہوتا ہے وہ کانٹاک ٹریسنگ آئیسولیشن آپ کا پرکاوشن اور باقی جو ڈرگز ہیں ابھی ٹرائل میں ہیں ان کے بیوار میں ہم ڈیفنیٹ نہیں کہہ بہتر بات آپ نے کہی اور ایک آخری ریمارک سمیہ میرے پاس کم ہیں ڈاکٹر کٹاریا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ڈاکٹر سبحاش نے اپنے سجاو اور وہ پہلو سامنے رکھے جن کے ستر پہ ہم بہتر طریقے سے اس نیپا سے لڑائی کر سکتے ہیں آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہوں جی برشان thank you so ایک تو آپ نے پوچھا تھا کہ پروٹوکول کے بارے میں جس کا جواب میں پچھلے ٹائم نہیں دے پائی تھی تو پروٹوکول جو ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ سمیہ سمیہ پر نکالتی رہتی ہے اور اس کی سائٹ پر اپ ڈیٹ بھی ہے دوسرا آپ کے جیسی جو پروگرام ہے جیسے آپ آج کر رہنے ہیں اور لوگوں کو ایمپاور کر رہے ہیں سو اس طرح ہے کہ پروگرام بھی بیماری کے بارے میں جاگروپ تا فیلانے کے لیے اور لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے بتانے کے لیے بہت بہت ضروری ہے میرا یہی رہے گا اس بیماری کے لیے سطرک رہنے کی ضرورت ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیماری ہے کوئی بڑا روح لے سکتی ہے لیکن پھر بھی سطرک رہنا چاہیے اور جو پرائیمری کا وہ ملک ہو چاہے بھی کسی بھی میٹ ہے یا کچھ آلڑی کھائے ہوئے فل ہیں ان سب کا استعمال نہیں کرنا چاہئے کوئی نہ کوئی انفیکشن اس میں ہو ہی سکتا ہے تو سیمپل سٹیپ ہینڈ ہائیجین پریکوشن اور جاگ روح رہنا یہ ایمپورٹن ہے واقعی بہت بہت شکریہ کریں گے ڈاکٹر سوشیلا ڈاکٹر سالون کے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر وندرہ آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کے لئے اور آپ سب ہی نے اتنے بہتر طریقے سے وشلیشن کیا اور ہر ایک پہلو پر روشنی ڈالی میرا یہ پورا یقین ہے کہ یہ شو ہر درشک کو دیکھنا چاہیے یہ شو ہم یوٹیوب اور باقی پلیٹ فارم پر ڈالیں گے آپ دیکھئے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا وستار سے ہم نے ہر پہلو کو دیکھا ہے لیکن ایک چیز میں ابھی بھی کہوں گا کہ شو کا مقصد آپ کو جاگروب کرنا ہے آپ کی جانکاری بڑھانا ہے آپ کو درانا نہیں تو کوئی بھی وائرس ہو چاہے کووی ہو چاہے نیپا ہو چاہے باقی کوئی بھی اس سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ وہ سائیکلوجیکل ہمیں ویک بنا دیتی ہے تو ہم یہی جائیں گے کہ نہ صرف کرل اور جہاں جہاں پر نیپا اس وقت پہلا ہے وہاں پر جلد سے جلد اس کی روک تھام ہو اور طور طریقے لگتار کوشش جاری ہیں لیکن اس میں ایڈوانسمنٹ کیا ہونی چاہیے کس طر پر اور اگلے طر پر ہمیں جانا چاہیے اس کے بارے میں شگیوں نے اپنی ریکمینڈیشن دی بہت بہت شکریہ آپ سبھی درشکوں کا بھی اس شو میں جڑنے کے لئے فیلحال مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے ای